کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے اور میں یہیں بیٹھ کر میسج کو تیار کر رہا تھا اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ کنسیوں پہلا باب نکالیں کلوشیانس کلوشیانس چیپٹر ون کلسیوں پہلا باب چھبیس سلے کے باب کے آخر تک پڑھیں گے 26 starting from 26 to the end of the chapter مل گئے آپ لوگوں کو خبرہ لے بچے بھی بائبل کھول کے بیٹھا کریں نکال کے بیٹھا کریں تاکہ میں اگر فوراں کہوں تو آپ لوگا والا جہاں پڑھ لیا کریں لکھا یہاں یوں مرکوم ہے یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں میں جو تمام زمانوں اور پشتوں سے توشیدہ رہا لیکن اب یعنی اب سے مراد present جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اب کا تو لفظ ہے یہ past اور present کو ظہر کرتا ہے یعنی پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے یہ کلام کو سیکھنے کا طریقہ طریقے کار ہے آج کل میں ورسہ پہ پدیش کی کتاب کی سٹیڈی کرا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس دیئے ہیں تو میں خدا کا شکر اس کی تعریف کرتا ہوں میں کوئی پروفیسر نہیں یا کوئی بائبل پیچر نہیں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن خدا کچھ نہیں کو کچھ لے کے بنا دیتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا کا شکر اس کی تعریف ہو اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں سیکھتا کون ہے سیکھتا وہ ہے جو سیکھنا چاہے خدا کے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ وہ انجیکشن لگا دے جیسے آپریشن تھیٹر میں مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر جو سن کرنے کے لیے بہت سارے ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھتی ہیں اور نرسز بھی بیٹھتی ہیں میل نرس بھی ہیں تو وہ انجیکشن لگا کے سن کر دیتے ہیں تو خدا مند خدا جو ہے ہمیں ایسا انجیکشن نہیں لگاتا کہ ہم سنویں ہم خود ہی سنو جاتے ہیں کلام کے وقت حالانکہ خدا سن کرنے کا انجیکشن نہیں لگاتا آپ میں صحیح کر رہا جو گلد کہہ رہا ہوں اب عبادت میں کہیں کوئی نینداری ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں تو ہم جب خدا کے قدموں میں آئے ہیں تو برکت کن کو مرے گی تو کلام سنیں گے اور جو خدا کے گھر میں آئیں گے آپ آئے ہیں تو برکت پائیں گے نا اگر آپ گھر میں ہی بیٹھے رہے ہیں تو آپ کو کیا برکت ملے گی آنے سے برکت مل گی حرکت میں برکت ہم کہتے ہیں جب ہم کچھ کریں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اور آگے کیا لکھا ہے اب اس کے اور ان مقدسوں پر زہر ہوا یہ ایک راز اور بھید اور سیکرٹ مصری ہے جو پرانے زمانے میں پسیدہ رہی جن پر خدا نے زہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت ہے کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مصریح جو جلال کی امید ہے کیا میرے پڑھا مصریح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے تم میں رہتا ہے جس کی مناتی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں یہ بھی سارے رول قدر سے تعلیم یافتہ تھے ان کی سیمنریہ بھی پاک روح کے وسیلہ سے تھیں میں سیمنریوں کے خلاف نہیں ہوں کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں میں سیمنری کرنی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سیمنری نہیں کر پائے تو آپ اس کو اپنا کمزوری کا وسیلہ نہ بنا لے کہ میں نے تو سیمنری نہیں کی میں تو پڑھا لکھا نہیں میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کوئی ہلا بہانہ نہیں چلے گا ہر ریک کو خدا نے ہر ریک کی ضرورت کے مطابق کلام دیا ہے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر بھی آگے پاس ٹیلنٹ ہے اگر آپ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں یا کلام نہیں سناس سکتے پھر بھی آپ کے پاس خدا کا اجنڈا آپ کے اندر ہے جب میں مینجمنٹ پڑھایا کرتا تھا کہ ایک لفظ ہے پتہ نہیں اگر مینجمنٹ میں سے کوئی ہے تو جواری بینڈوز کو کہتے تھے اس کو چار حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور تین میں لکھا ہوتا تھا ایک کونہ جب وہ خالی ہوتا تھا تو وہ کونہ جو ہے وہ ہماری خروبیوں کا ہوتا ہے تو میں ان کو پڑھایا کرتا تھا اپنے سٹوڈنٹ کو یہ جو خالی بینڈو ہے نا اس کو جاننا چاہیے کہ یہ خالی بینڈو کے اندر کیا کچھ برا ہوا ہے ہیلیلویا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں کتنی بلیسنگ کتنی برکت دے رکھی ہے میں تو ایسا دل کرتا ہے کہ میں کلام سناتا ہی جاؤں اور اتنا ہوتا کہ میں سے کلام ختم نہیں ہوتا اور ابھی میں کلام پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں کلام سنانا بھی تو باتیں کرنا ہی ہے تو جو باتیں سن لیتا ہے تو فیدہ کس کو ہوگا جو سنے گا بیٹھنے والوں کے لیے کوئی برکت نہیں ہے کوئی والا یاد ہے جو میرے اس خیال کو سپوٹ کرے بیٹھنے والوں کے لیے کوئی برکت نہیں ہے چیدا ہم سوچیں کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں تو کوئی برکت منجھیں نو اینی اینی ریفرنس ہاں اور ہیلیلویا دونوں کے لیے تعلیم جائیں امال دس باب اس کی چوالیس ہے ایک چیپٹر ٹین ورس نمبر فارٹی پور میں اکثر پریچ کرتا ہوں ویڈ ریفرنس بہت سارے لوگ بولتے جاتے بولتے جاتے ہیں لیکن حوالہ نہیں دیتے سپوت نہیں دیتے پروف نہیں کرتے اس بات کو تو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کلیسیا سب جانتے میں جو کہتا ہوں بڑی اختیار سے کہتا ہوں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کا ریفرنس دیتا ہوں بھائی بشیر والا یاد ہے جو آپ نے بتایا ہے نہیں بتایا مجھے پتا نہیں یاد ہوگا رومیوں دس باب سترہ تھا کہہ والا بھائی بشیر نے دیا ہے تو ایسا آپ کا برین جو ہے ہم سب کو کسے نے بنایا ہے تو جب ہم سب کو خدا نے بنایا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اس مقام تا کیوں نہیں پہنچ دے اگر خدا مجھے بلیسنگ دے سکتا ہے تو میرا تو خدا نہیں وہ آپ کا بھی خدا ہے میں غلط کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے جتنا میرا خدا وہ تنا ہی آپ کا خدا ہے تو where is the problem آپ بھی بولا جائے گا where is the problem ہم توجہ سے کلام کو پڑھتے نہیں ہم نے باندھ کے جو پڑھ چھتی پہ اس کو رکھا ہوا ہے جو اپنا رماریوں میں رکھا ہوا ہے اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ حبشی خوجہ کی طرح پڑھتے ہیں سمجھنے آرہی ہیں اور پہلے بات تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کلام کو کھولتے ہی نہیں ہیں اور جب اگر آپ پڑھتے ہیں تو میں آپ کو مبارکبہ دیتا ہوں پڑھنا کیسے آپ نے توجہ سے ٹائم نکال کے پڑھنا ہے تاکہ آپ ورس کو انڈرلائن کریں یقین جانے جو میں کہہ رہا ہوں کلام آپ سے بولے گا کلام بولتا ہے جب آپ پڑھیں گے سائنٹسٹ کہتے ہیں کیونکہ میرا میڈیکل کے ساتھ ساری عمر ترجم رہا میں پڑھاتا رہا ہوں میڈیکل سٹوڈنٹس کو تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کتنا بھی کند زین سٹوڈنٹ ہو جو ٹیچرز ہیں سکول میں ٹیچر ہیں جب میڈیکل ٹیچر ہیں اگر آپ یہ جانتے ہیں تو اچھی بات نہیں جانتے ہیں تو اس کو سیکھ لیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کتنا بھی کند زین شگرد ہو یا انسان ہو تو وہ آدمی اس حوالے کو یا اس مضمون کو سات بار دھرہ دھرہ کر پڑے کتنی بار پڑے یا میں نے اس سائنٹسٹ کی بات کو پڑا اب یہ کلامتوں میں نے شروع نہیں کیا تو میں سوچنے لگا سائنٹسٹ کی بات پڑے اس نے کیوں کہا اس نے ریزن تو کوئی کوئی دیئے نہیں کہ اس نے بتایا ہو کہ یہ وجہ ساتھ دوا پڑنے کی تو میں پاکرو سے پوچھا کہ سائنسٹان نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ کتنا بھی کند زین سٹوڈنٹ ہو تو وہ اس چپٹر کو جو مضمون مشکل لگتا اس کو کیا کرے سات بار ٹھہرا ٹھہرا کر پڑے گا تو وہ اس کو یاد ہو جائے گا میں نے خدا سے پوچھا کہ یہ سائنٹسٹ کیا کہنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس نے لکھ تو دیا ہے لیکن اس نے اس کی تشریح نہیں کی تو مجھے خدا نے کہا ساتھ کا لفظ کیا ہے کاملیت کا عدد ہے ساتھ کا عدد کیا ہے کاملیت کا عدد ہے کیسے ملا ہمیں چاروں سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب کدھ نہیں سمتی ہو بھی چار باپ بیٹا رول قدس پور پلاس تری ایکول ٹو کہ آپ خدا کے جلال کی تعلیاں بجا سکتے ہیں ہم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تاریخ اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے شابہ لینے کے لئے بات نہیں کہہ رہا پتہ نہیں کیوں کسی کی ضرورت ہے یا کوئی سن رہا ہے فیس بک پہ میں نے جتنے بھی ایکزیم پاکستان میں دیئے جتنے میں نے آوٹ آف کنڈری ایکزیم دیئے سب میں میں نے ٹاپ کیا اور پڑھتا ہوں اسی وقت تا کالج میں سیمنر میں جو پڑھ ساری یونیورسٹی میں جو پڑھ لیا پڑھ لیا اس کے بعد میں نے دباہ کر یسو کی خدمت کرنی ہے اور کلاج کے اندر جب ٹیچر سوال کرتا تھا بین کلیرا بیٹھی ہے جو تھوڑا بہت شد جانتی ہو مجھے ہم کٹھے ہی مریٹ لیپری سینٹر میں پڑھاتے بھی رہے کام بھی کرتے رہے تو میں نے یہ بات جو ہے ہر جگہ انڈیا آ گیا انڈیا سے باہر گیا میں نے خدا کا جلال زیر کیا گیر قوموں میں ہیلیلویہ ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریب اور اس کی تمدید کرتے ہیں تو خدا نے ہر ایک کو ذین دیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ذین کو استعمال کریں گے متنا ذین کام کرے گا اب یہ بازو میں ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ اس کو استعمال نہیں کریں کہ یہ کیا ہوگا باز باز نہیں آئی کام کرنا چھوڑ دے گا پھر کیا ہوگا پھر کام کرنا چھوڑ نہیں دے گا آگے اور بھی بوتائیں سوک جائے گا پیرالائز ہو جائے گا صحیح کا جاں گلت کا ہے ہم جب تماغ کو استعمال نہیں کہیں گے تو پھر کیا ہوگا پیرالائز ہو جائے گا یہی تو ہے مسئلہ آج مارے ساتھ مارے ساتھ علمیہ مسیحی قوم کے ساتھ علمیہ یہی ہے کہ ہم بائبل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں برین کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں میرے بچے تنگ آجاتے ہیں ڈیڈی آپ ہر وقت پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں اس لئے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اس لئے آپ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی آپ رشت کیا کہ میری بہو میرا بیٹا میری مسز وہ سب یہی کہتے کہ آپ کو جب بھی دیکھو آپ کو کھانے کیا بھی ہوش نہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی پتہ نہیں کل ہے یا نہیں تندور گرم ہوئے پنجاب تندور سمجھے گرم تندور ہوئے پہنے دیا گرم تندور دو چار روٹیاں لالو گرم تندور دے چار پانچ روٹیاں لگ جائیں دیا تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی ہے تو چلتے چلتے یسو کا کام جتنا بھی میں کر سکوں دن ہو رات رات کو میں بدرویں نکال لوں رات کو بھی میں مناتی کروں صبح کو بھی مناتی کروں میں صبح کو بھی یسو تیرہا ہوں رات کو بھی تیرہا ہوں دپیر کو بھی تیرہا ہوں تبتی سردی میں گرمی میں بھی یسو میں تیرہا ہوں میرے جسم سے میرا ایک ایک سلپ کرے یسو میں تیرہ ہوں یسو میں تیرہ ہوں یسو میں تیرہ ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ ہم خدا مند خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں کاش کہ میری ایک بات پلے باندھ لیں اب دیکھو ٹائم کیا زی بھاگ رہا ہے میری باری آتی ہے گڑی تیزیز جلتی ہے سوئی تو آپ لوگ ٹائم پہ آیا کریں تو بڑا مزہ آئے گا کلام سننے کا تو اب میں اس میں بہت سارے مضمون ہیں یہ تین چار برسز ہیں لیکن آج جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آپ لوگ جیزیز لیفز ان یو جیزیز ابھی آپ کھول کے دیکھیں ماں کو جاتے دیتا ہوں آپ اپنا فیس بک کھول کے دیکھیں اور دیکھیں آج میں نے کیا ٹاپک ڈالا ہے جیزیز لیفز ان یو آج کا ہمارا مضمون ہے خدا مند یسو مسیح ہمارے اندر رہتا ہے اگر میں یہ سوال پوچھوں تو آپ لوگ نراض نہ ہونا کتنے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ یسو مارے اندر رہتا ہے کہنا اسی جو رہے ہیں ہارے لو یہاں سب کا ایمان ہے کہ یسو مارے اندر رہتا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور ایسا ہونا بھی جائے اب یسو آتا کیسے اندر کب آیا تھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس دن یسو آپ کے جیمن میں آیا تھا مسیح مذہب میں پیدا ہونا لگ بات ہے مسیح مذہب میں پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یسو آپ کے اندر ہے یہ غلط کانسپٹ ہے تو پھر آپ اب بتائیں کہ یسو کس دن آپ کی جنگی میں آیا تھا نہیں نہیں میں نے سوال کیا کیا ہے کس دن آپ اپنی ڈیٹ بتائیں ہیلیلویہ جون لاس گز سن سن کیا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی ٹو کے شروع میں خدا نے ایک زبر دست جو ہے ٹرپل سس کے حوالے سے مجھے ایک لیٹر بھیجا تھا اس پر لکھا تھا لیٹر فروم گارڈ اور سیم اس وقت بہت چھوٹا تھا میں نے آدھا پڑھ لیا تھا اور آدھا رہ گیا یہ اٹھ گیا چیادہ آنے والے دنوں میں خدا وہ مکاش و مجد بارہ زہر کر دے دوہوں نے بتایا آپ اپنا پتائش جنم پتری بولتے ہیں آج کال تو نادرہ کے بات تو سب کا یہ بڑے شہر ہے کیونکہ باہر جانا آنا بڑے کام کرنے یہ تو ضروری بنانا ہے لیکن اپنی روح بھی کوئی فکر نہیں میری جو روحانی پتائش ہے میں نے کئی دفعہ بتایا کس کو یاد ہے انیس اکتوبر ہے انیس سو چودہ انیس سو چوہتر ہے نائنٹین سیمنٹی فور ہے اور خوشی کی بات میں یہ بتاؤں کہ میری جسمانی پتائش کا دن بھی وہ ہی ہے اور روحانی پتائش کا دن بھی وہ ہی ہے اہلیلیہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی جسمانی پتائش کا دن بھی وہ ہو اور روحانی پتائش کا دن بھی وہ ہو آئے ہم کھڑے ہو جو دعا کریں پتہ نہیں میں دس جب پندرہ منٹ میں سے دے پاؤں گا اور اپنا ہوتوں کو اٹھائیں اور دعا کریں سب روح سے بھر جائیں مسہ سے بھر جائیں ازادی سے بھر جائیں اوپڑی اور ماؤتھ جیسے آپ مسہ میں دعا کریں گے بیسے آپ کو برکت ملے گی خدا کا گہرہ مسہ ہمارے ترمیان ٹھہرا ہوا ہے he want to bless this evening he want to bless you this evening he is going to solve your problems he is going to heal you this evening خدا مند خدا کو برکت دینا چاہتا ہے وہ آپ کے دیون میں آنا چاہتا ہے آلیلویہ praise God شکرہ آپ کا میسے آگے پریڈ آگے پریڈ آلیلویہ praise God جاؤ برے کی آلیلویہ 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 آئے خدا مند آئے شام برے بادل کی مانن اپنے کلام کو برسا تیرے لوگ روح سے بھر جائیں ایک ایک زندگی کلام کی قدرے سے بھر جائیں مسہ سے بھر جائیں آلیلویہ آج ایک نئے انداز سے اپنے لوگوں سے بول آج بندیں ٹوٹیں جوہے ٹوٹیں غلام ازاد ہوں پریشان ازاد ہوں دکی غم زدہ گھروں کے مسئلے ٹوٹے وے خاندان بحال ہوں بے روزگار روزگار پائیں ہالیلویہ بھینکیو لار جیسوس تیرا شکر تیری تاریخ تیری تمجید ہو آمین 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 جماعت بیٹھ جائے اسی مسہ میں رہیں مسہ کا گراب جو اس وقت آپ کا جو ہے پورا ہائی پیک پہ ہے اب اس کو آپ نے نیچے نہیں آنے دینا یعنی جو کہ سٹیٹسٹک کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ زیرو سے وہ شروع کر کے پھر آس آس کا گراب اوپر جاتا ہے پھر وہ جو سال کی ہم جو کام کرتے ہیں اس سال کتنے نئے پیشنٹ ہے کتنے گئے کتنے اکسپائر ہوئے وہ اس کا سٹیٹسٹک نکالتے ہیں پھر نیچے آتا ہے تو آپ کا جو گراب ہے نا اس وقت پورا ہنڈر پرسنٹ ہے اوپر اوپر جانا چاہیے ہیرے لیہا میں سمجھ کے میری بات ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتنے خدا کے خادم ہیں جب وہ پریش کرتے ہیں جب وہ کلام سناتے ہیں تو لوگ جب کلام سن رہے ہوتے ہیں تو سنتے سنتے ان کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کدھے لوگوں نے یہ دیکھا محول ہے کیا اندلو زوردار تعلیہ خدا کے جرال کے لیے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں ہی سکتے ہم ایسے مرے ہوئے لوگ ایک طرف بیٹھتے ہیں جب خدا کا مساء کو چھوے آپ کھڑے ہو کر تعلیہ بجائیں ہم بھی زندہ ہیں ہم اپنے آپ کو ایسے بندے میں فیل نہ کریں ازادی محسوس کریں جہاں آپ کا دل کرتا تعلیم ہے میں نے آپ کو اجازتی ہے پاک رون اجازتی ہے کیونکہ لکھا ہے سیکنڈ کرنٹی ہے چپٹر تری ور سیمنٹین ویر دیر اس پیرٹ دیر اس فریڈم جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر ازادی ہے یہ چرچز میں بندش ہو سکتی ہے لیکن یہ جو روحانی فیلشپ کیا ہے ایسے کیریزمیٹک فیلشپ ہے اس میں بندش نہیں ہے چرچز میں بندش ہے انہوں نے اپنے لکھے ہوئے پروگرام کے مطابقے چلنا کب کھڑے ہونا کب بیٹھنا کب جہا کرنا باز رٹاوہ میسج ہے وہ اکلا سنا دینا ہے صحیح کہا جائے میں نے غلط کہا تو اب خدا من خدا اس وقت اگر آپ کو چھوٹا ہے خدا کا کلام کوئی لفظ آپ کو چھوٹا ہے مسئلہ آپ کو ٹچ کرتا آپ کھڑے ہو جائیں آپ تازیاب جانا شروع کر دیں خدا کی حضوری کو محسوس کریں یہ طریقہ کار ہے برکت پانے کا اگر ہم آئیں اور سو کر ہی کلے جائیں تو کچھ برکت نہیں ملے گی خدا من خدا آج کا مضمون کیا ہے جیزس لیوز این یو یسو میرے اندر رہتا ہے آپ نے دل پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ یسو میرے اندر رہتا ہے زوردار آواز آئے یسو میرے اندر رہتا ہے یسو میرے اندر رہتا ہے حالیلوی زوردار دالیا خدا کے جلال کے لئے یسو میرے اندر رہتا ہے میں جب پڑھاتا تھا اس وقت بھی اپنے میڈیکل جو میرے لیکچرز ہوتے تھے ان کو ایسا اٹریکٹو بناتا تھا کہ میرے سٹوڈنٹ یہ در دیکھتے نہیں تھے اور بغیر کتاب کے جاتا تھا کچھ بھی ہوتا تھا سٹوڈنٹ میرے حران ہوتے تھے سارا آپ نہ کوئی بک ہے نہ انیٹمی کی بک ہے نہ کتاب ہے یہ سارا کچھ آپ کو کیسے آتا ہے میں نے کہا کہ یہ ذین ہی خدا نے ایسا بنا دیا جیسے بڑی بات کہنے لگا خدا مجھے معاف کر دے آدم کا جو آئی کیو تھا گناہ سے پہلے کتنے کام کرتا تھا ہنڈر پرسنٹ آج کا جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کا ذین کتنے پرسنٹ کام کرتا ہے جی تھرٹی فائیب تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ سترہ سے لے کے پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں کرتا حالانہ وہ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے آج دنیا کے نقشے کو بدل دیا اگر ان کا برین اتنا جو ہے تو باقی سیمنٹی فائی پرسنٹ تو انکور ہی پرہ ہوگا ہے آج میں کچھ آپ لوگوں کو روحانی ٹھیکہ لگا رہا ہوں کوئی جوش دلا رہا ہوں کہ ہم اپنے اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنے برین کا کتنا استعمال کرتے ہیں ہم دوسرے تیسرے کاموں کے لئے دوسرے تیسرے کاموں کا سمجھیں منفی کاموں کے لئے جادو کے لئے جادو گیروں کے پاس جانا منفی لوگوں کے پاس جانا لادنی اوریوارجوہ پیر فقیروں کے پاس جانا سیانے کے پاس جانا اور یہ کام کو ہم کرتے ہیں ان میں دماغ بڑا چلتا ہمارا لیکن آج خدا ہم یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ خدامن خدا ہماری زندگیوں میں رہتا ہے اگر خدامن خدا ہماری زندگیوں میں رہتا ہے اور کب رہتا ہے کب ہوتا ہے مقدس یونہ کے جیل تین بات ذات سے دس سہ تک پڑھ لیں وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے اپنے فرزند ہونے کا حق پکشا تو ہم کب یسو مارے اندر آتا ہے جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں آپ ستر برس کے بھی ہو گئے ہیں چرچ جاتے ہوئے چرچ کے ساری جو ایکٹیوٹیز ہر ہمیں حصہ لیتے ہوئے لیکن نئی پدیش نہیں ہے تو آج جتنے یہاں مجھے سن رہے ہیں جو باہر سن رہے ہیں فیس بک پر وہ بھی اس بات پر غور کریں اگر یسو ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارا جیون کیسا ہوگا مشکل سوال کر دی بولیے بھئی فرزند تو بن گئے اب یسو ہمارے اندر رہتا ہے پھر ہم ہم کیا بن جائیں گے فرزند بن جائیں گے تمہاری زندگی کیسی نظر آئے گی لوگوں کو بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے یہ میری سکسٹی ایٹ یا سکسٹی سیمن ہیئر کا نچوڑ ہے میں بڑے بڑے خادموں کو سنتا ہوں ان کی منادی جو ہے اس میں بیلنس نہیں ہوتا بیلنس نہیں ہوتا اگر وہ شفاقی بات کر رہے ہیں تو شفاق کے اوپر ہی بول دے جائیں گے باقی چیزوں کو سب کچھ ہے ایک طرف رکھ دیں گے اگر کوئی کلام کی بات کر رہا ہے تو کلام ہی پر زور دیتا جائے گا باقی چیزوں کو بھول جائے گا اگر کوئی غیر زبان کی بات کرتا ہے تو وہ غیر زبانوں پہ ہی زور دیتا ہے کہ جن کو غیر زبان نہیں ملی اس کو پاک روح ہی نہیں ملا کچھ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ مچنے سرے سے ہی پاک روح کی نعمتوں کو یا پاک روح کے پلوں پر غور نہیں کرتے ہیں پاک روح کو مانتے ہی نہیں وہ صرف ڈرنڈ بیپٹیزم تک کا ہی رہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں تمام خادموں کو توجہ سے سنا کریں اور ایسے ہی ادھا دھو دھم خادموں کے پیچھے نہ لگ جایا کریں سو سمجھ کر اب ایک خادم آیا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اور جیسے ہی اس نے دبا کی تو لوگ دھنج کر کے کرنا شروع ہو گئے آپ پیرے دبا کہ آپ خادمیں کتنی برکت ہے آج ترہ ترہ کی بھدتے پورے پوری ورٹ میں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں کچھ خادم ہیں جو لوگوں کو ان کے بینک خالی کرنے کے لئے کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ ان سے پڑورا جائے خودمیل صدی اور ملیزیا گریب سے گریب بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ مریضوں کو تھوک سے شفا دیتے ہیں میں اس وقت ورڈ وائٹ بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے خادم جو ہے وہ سر موزا کی پریچنگ کرتے ہیں میں نے ایک جملہ بولا تھا وہ یاد کیا بولا تھا بیلنس 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 میتیو میتیو نائن 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 تی پائیو یسو مسیح شیر شیر گون گون پھرتا رہا منادی کرتا رہا کلام سناتا رہا اور اور دواروں کو شفا دیتا رہا یعنی اس برس میں پریچنگ پریچنگ اینڈ یہ اور آپ جانتے ہمارے گروپ کے اندر تینوں چیز پریچنگ بھی ہے پریچنگ بھی ہے اور ہیلک بھی ہے آج بیش مار لوگوں کی دوائیاں ہیں اور قدام قدام یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ آپ اپنی زنگی پر غور کریں بہت سارے لوگ بیماری ہوئی کی بات کرتے ہیں اور بہت سارے خادم کو آپ نے سنا ہوگا جیسے یہ ورس ہے کس ورس کو لے لیا کہ خدا من یسو مسیح مجھ میں رہتا ہے تو وہ تشریح یہ کریں گے کہ یسو آپ کے اندر زیادہ بیمار ہوئی نہیں سکتے میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں جب یسو ہے سکتا بیماری کب آ کیا کام ہے لیکن کلام تو یہ بیلنس ٹائٹ ہے آپ مقاشفہ تاکی کھلے ذین سے کیا کریں سٹڈی کریں یسو کا جسم میں ہونا ایک لاک بات ہے اور بیمار ہونا ایک کیا ہے لاک بات ہے یسو کب آپ کو کہتا کہ آپ شراب بیئے آپ شراب بیئے کہ بیمار نہیں ہوں گے یسو کب کہتا ہے کہ آپ اپنی جوانی کی بیوی چھوڑ کر غیر قوموں کے پیتے جائیں یا اور بیویاں کریں تو ایڈز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا لوگ غلط شریف ہے جو میں اس کی کہتا ہوں ہمارا سید کھلا ہونا چاہیے جہاں جہاں دنیا میں ماری آواز پہنچ رہی ہے یہ سکھی تعلیم ہے جس کا میں ذمہ دیتا ہوں جو میں پریچ کر رہا ہوں یسو کا جسم میں آجانا ایک لکھ بات ہے اور سیت مند رہنا ایک لکھ بات ہے یسو کو منتین کرنا لکھ بات ہے اگر یسو ہمارے اندر رہے گا تو پھر ہم نے یسو کو منتین کرنا گا ہمارے مارا قرآن جہتے میں بنایا تھا بیسے بیسے بڑھتا یہ دو تیر دن کے لئے بڑے دوست تو آگی سبا تھے خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ پھر اپنی دنگی آپ پھر غور کریں کیا ہم بیمار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو کتنے آج کے بعد آپ لوگوں نے جو بڑے بڑے خادم ہیں ان کو بھی سننا ہے اور میرے جیسے چھوٹے خادم ہیں ان کو بھی سننا ہے اصل ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب کلام وارس اپ میں میں ڈالتا ہوں جیسے کلام خادم کا دیکھا آگے چلے گئے ہم نے کلام سننا نہیں ہے تصویر تصویر دیکھ لیتے ہیں تصویر کر لیتے دیکھ لیتے ہیں لیکن کلام نہیں سننا تو آج کے بعد اہد کریں کہ آپ کلام جو بھی جو بھی خادم دیتا ہے اس کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ اس خادم کا کلام جو ہے وہ علم الہیات کے پیمانے پر پورا اترتا ہے یا نہیں بیلنس ہونا چاہئے بہت سارے لوگ کہتے خادم کے آدمی بیمار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یسو مارے اندر رہتا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں مرکز تین بات جب یسو مناتی کارات ایک آدمی ہے جس کا سکھا ہوا ہے یسو نے کہا کہ کیا گر بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیں تو یہ لوگ جو بڑے بڑے جنہوں نے کیا بولے ہیں سکول سکول ہوئے ہیں اور بائبل کاللج سکول ہوئے ہیں سیمنیریا چلا رہے ہیں تو یہ جنہوں 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 سیمنیریا بول رکھی ہیں کیا پڑھاتے ہیں کیا ٹیچنگ دیتے ہیں تو جو حیضہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مرکز سو بار میں چلے جائیں وہ کتنے برے سے بیماردار اٹھیس برے سے کیا بیماری کہ اس کو فالس کا مارا ہوا تھا تو کس کے زمانے میں وہ بیمار ہوا یسو کے زمانے تو پھر ہمارے خادم یہ تعلیم کیوں دیتے ہیں کہ کوئی بیمار مسیح بیمار نہیں ہو سکتے پورا کلام یہ وہ بھرا پڑھا گئے لکا آٹھ میں باہ میں آتی وہاں پر پہلی اور دوسری آت پر در دکھ کہ بہت ساری عورتوں نے جو خدا کی قمت تردی کی ان میں سے خدا نے بہت وں میں سے بدروہ یں نکال اور مریم مقدرینی کا سکر ہے اور آگے سکر ہے کہ یہ عورت خدا کی کیا کرتی تھی خدمت کرتی تھی پھر آپ عمال نو باب میں آ جائیں تو وہاں پر بھی آپ یہ سکھیں گے 32 اور اس کی زنگی کو بڑی اچھی طرح سے بائبل نے بیان کیا کہ وہ کیا کرتی تھی بھئی مقدسوں کی خدمت کرتے اور یہ عورتیں اپنے پیاسے سے خدا نوز مسئلی کی مقدسوں کی حاج حاج سے ربا کرتے یہ میری پر اتنی حاج پڑھ لیں کو جو اور خدا پترس نے انہاناز کو بھی اس کے پالے سے چھپا دی اور پھر اس کے بعد سبیتہ جو کے مر گئی ہے خدا نے پترس کے وسیلہ سے اسے کیا کیا زندہ کیا تو آج ایک حاج کس طرح کیا دیتے ہیں کہ مسیحی بیمار کی نہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مسیح ہونا اور مسیح پر ایمان لانا مسیح کو قبول کرنا ایک لگ بات ہے اور بیمار ہونا ایک ایمان مسیح کو قبول کرنے سے آسمان آف بھی یہ کھ جاتا ہے زیادہ زور تھی آپ نے لگا آدم تبیر صحیح نہیں ہے تو آپ نے آسطہ بولا گا کہ بیٹا یہ مجھے مجھے بگا لی کہ سٹیج پر جا کر پسا چلے گا یعنی بچے بھی مجھے دیکھ کے بعد پریشان یہ تو خبزور ہوتی نہ تو اس لئے خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو دیکھیں ہار اتنے خاتم مجھے سن رہے ہیں یہ کل میں نے پیسجر ایڈیا سے سنا تھا وہ ایک خاتم اس کتن کی پریچنگ دے رہا تھا کہ لوگ بیماری کی ہوتی ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے گرہ وہ سکتے کرسجر ہیں اور یہ وہ خاتم ہیں جنہوں نے اپنی سیمیلر کیا کھول رکھی بڑا نام ہے ان کا تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ ہر خاتم پر حیثی یقین نہ کر لیں یہ ہونا رسول کا پہلا خاتم اس کی پہلی چار اجاز ہر روح کا یقین نہ کریں ہر روح کا یقین نہ کریں کیوں بھائی سریعہ سنکر ہر روح کا یقین نہ کریں بلکہ کیا کریں روحوں کو ازمائیں اب اس لئے میں نے بتایا کہ آج کل وہ خاتم پڑے روح پر ہیں وہ خاتمائیں پڑے روح پر ہیں جو ہاتھ رکھتے ہیں وہ بنا لے جائے کے پیچھے گر جاتے ہیں ارے یہ خاتم بنا جائے وہ یہ ایک گھنٹا جس کو انہیں اس کے ساتھ گزایا ہے باقی وہ بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ کھنا بیٹنا کیسا ہے کلیسیا کے ساتھ کہتا ہے آپ نے تو ایک گھنٹے میں نے چھوڑ بھی نکال لیا ایک تو مریض نے شفاہ پالی واہ بھائی بھائی کیا بات اگر شفاہ سے لوگ بجھتے تو سب سے زیادہ موزے کہاں ہو پہ چندیسے بھولیے اسرائیل میں موز چُنے پھر وہ بھائی کے بھائی پھر لکھے بھائی 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 سنی لازر زندہ ہو گیا ارے بھائی بیماری کا آنا ایک الگ بات ہے مسیح نے کہی نہیں کہا کہ کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی ایسا حوالہ بتائیں کہ میرا جی خوش ہوتے پرانے یاد نہ میں دے ایسا حوالہ بھائی سے ہوں ایک آنا تینکیو آپ کا مانک تیرے باہر میں آپ دوسرا سلاح دین تیرے باہر کی بات کر رہی ہیں تو آپ دیکھو میں آپ لوگ حوالے بھی بتا رہا ہوں آیت آپ لوگ کھولتے ہیں حوالہ نہ بکا رہا ہوں ایسا آپ لوگ کا بھی ذہن ہونا چاہیے تو بعد میں یہ کہہ رہا ہوں بیماری کے حوالے سے ڈینکیو سسٹر تو خدا نے کہا کہ آئیم یہوہ رافی کس کس کو یاد ہے کہاں خدا نے کہا میں تمارا خدا من خدا شاہی خدا کس کو یاد ہے تو یہ ہمارا کیلی پر ہے ہم میں سے بہت ایک پریچر کی ہم کلام سناتے ہیں پھر بھی ہمیں ہم کلام کو توجہ نہیں دیتے ہیں بار بار اسی کس پر آپ نے ان کا سین لگاتا ہے کلام کو کھا جائیں کلام کو کھا جائیں کلامیں گوشتے ہیں خدا کیوں پانیوں کی سطح پر جنبش کر دیتی باٹر نتھنگ ہیپن جب کلام کیا روشنی ہو جا روشنی ہو گے خدا پانیوں سے لکھ ہو جے بھو گے what is that that is the power of the word of God God's words have created power کلام میں ایک قدرت ہے اور کلام بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک لوگات ہوتا ہے کریمہ ہوتا ہے اور لوگات سے شفا نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنے چرچر بھی جاتا تھا اور میرے سے سنتے ہیں ریمہ سے شفا ہوتی ہے تو لہذا آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ بسی یسو ہماری اندر رہتا ہے اب یہ ایک بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں میں نے پہلا کوئنٹ بتا دیا کہ بیمار ہم ہو سکتے ہیں یکو پانچ باب تیرہ سے ٹھارہ تک بھی آپ پڑھتے ہیں کہے بھائیو اگر کلیسیہ میں کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے کلیسیہ کے بزروں کو بلائے تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں تو بیمار کیا پائے گا شفا پائے گا تو کیا یہ جو ہمارے پروفیسرز ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں کیا یہ حوالے انہوں نے نہیں پڑھے اگر پڑے ہیں تو پھر وہ کس قسم کی تعلیم دیتی ہیں کلام مقدس میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں لوکا بائیس بار گاسپلہ بلوک چیپٹر ٹومنڈی ٹو ورس ٹومنڈی وان شماؤن شماؤن دیر شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ کیوں کی طرح کیا کرے بھٹکے لیکن میں نے تیرے لئے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان چاہتا ناکہ بائیوں کو کیا کرنا مضبوط کرنا یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے جو چیز بھی آخیس وقت میں ساتھ رہے کہ what problem you are suffering from یہ دیرے شیطان کی طرف سے نہیں کلام کیا کہتا ہے کہ ابلیس خدامیس شیطان کی کیا مجالے کہ دیرے کو آپ پر حمدہ کریں ہماری تردوسوں کی وجہ سے ہمارے کاموں کی وجہ سے خدا ہم سے لگ ہو جاتا کرشتان کو موقع دے جاتا ہے یہ قصہ وقت میں آپ سے پیان کرنے مارا ہوں آپ کتنے جو چاہیے کیا لکھا ہے میں نے خدا ہم یہ سبسی کیا کہتا ہے میں نے تمہارا کی یہ دعا کی ہے کیا دعا کی جانتی ہے ربما کی جسی میں تمہارا ایمان جاتا نہ رہے تمہارا ایمان جاتا نہ رہے آپ میرے ساتھ رہیں تو خدا کو یہ بات کہا کہ میں کلام کو بند کرنا مجھے وقت جانت نہیں دے رہا ہے کہ میں آگے پڑھوں خدا کو ہمارے ایمان کی کتنی فکر کیوں ہے آئیں ہم دیکھیں کہ خدا کو ہمارے ایمان کتنی فکر کیوں ہے افیشینٹ چپٹر 3 ورد 70 اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح یسو تمہارے دلوں میں کیا کرے سکونت کرے لکھ لیا کریں اپنے ذہن پہ اتنا بروسہ نہ کریں ہم ہم بھولنے والی بخلوق ہیں اگر لکھ لیں گے تو آپ کو فیدہ ہوگا اگر آپ پریچر ہیں پریچر ہیں آپ کو فیدہ ہوگا اگر آپ پریچر پریچر نہیں ہیں لے مین ہیں تو بھی آپ کو فیدہ ہوگا کلام کلام کا نسان نہیں ہے کلام کو جاننے کا یسو کلام کیا کہہ رہا ہے پہلی بات ہم نے خیال دکھی کہ میں نے تمہارا بھی یہ دعا کیا ہے کہ تمہارا ایمان جاننا نہیں خدا کی ایمان کو کتنا مقام کی دیارا بھولی اس لیے ایمان وہ مونڈیشن ہے وہ بنیاد اس کے مسئلہ سے مسیح یسو خالی زندگیوں میں کیا ہے رہتا ہے دو مرطانیہ میں کہاں آپ کب آپ پھر مسائلے تو خالی بات کو پیانا پڑا ہاریلوی آلیلوی 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 کی ہمارے خاندانوں کی دیماغ کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں تو پھر کسان ہمارے نے یہ کے لئے کہ کیا ہو آلیلوی 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 حضوری میں تو لہٰذا ایمان کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے سکونت کرتا ہے اور پھر کیا لکھا ہے آگے ہاں آپ لوگ نے پڑھا ہے تاکہ محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب قصوں سمیت وہ بھی معلوم کر سکا آگے پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ جو میں نے بتایا تھا کہ جیزس لیپس انہا یا جیزس لیپس انہا کیسے آیا وہ میں نے بتایا جب یسو اندر آ گیا تو پھر ہمیں ایک اور ایلیمنٹ کی ضرورت پڑی تاکہ یسو ہمارے اندر بوڑا نہ رہے بوڑا سمیتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے اندر یسو جی ہے سالہ ساتھ قبول کیا ہے لیکن یسو ہی میلہ ہی نہیں اگر بچہ بیمار دیا کیوں گے سالہ تو مان باپ پریشان کرے بھی ہوتے ہیں بچے تو دخصہ ہو گیا انہیں تو ہوتے ہیں اگر ترکی نہیں کرو ہیں باتیں نہیں پیار تے دخلاہ تو کچھتا ہے دے سامنے 15-15 سال 10-10 سال ہو گیا یہ سمجروں نے قبول کیا دے ہوتے 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 ہیں ہوتے 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 ہیں تو دخلی کرنے کا رات میں نے بدا بھی نہیں تو ایمان میں نے تمہارے لئے دعا کی ہے کہ تمہارا ایمان کتنا چمہ جنہیں پچھلے دنوں یا ساتھ تھے دو ساتھ میں نے کہ میں اس میسج دیا تھا اگر قوموں نے لوگوں نے میرا خیال ہے یہ سارا پوری اوپا ورڈ میں دس آزار لوگوں نے یہ قصص سنا تھا میں سیم سے کہوں کہ اس میسج کو دبارہ ریپیٹ کریں بیٹ کارا اور یہ اس کے بارے میں میں نے دیا تھا آئیکو میں تھوڑا در تریلیر دے رہا ہوں پاکٹ بھی نہیں ہے آپ کو بھی بات کی نہیں مانتے اگر آپ ساتھ بجے آجیا کریں تو آپ ساتھ بجے پیسج شروع کریں تو میں یہی ختم کر رہا ہوں یسو ہمارا گراب کیسے بڑے گا یسو کو قبول کرے گا یسو کو قبول کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پہلی میں نے بتایا وہ کیا بتایا ہم نے ایمان ایمان ہمارے کرنا ہے پھر پہلو چے پر مکس سا little Raise اور اور جو دوگا کھیلے ماروں کے ساتھ میلے ٹالی ہیں اور وہ دوگا کھیلے ماروں کے ساتھ میلے دو ساتھ اچھے ترن ہی میں نے اور آپ نے اسے ساتھ میلے دو了吧 گلر گھر گیا گیا رگیا گیا خدا کی آرنت گیا خدا کے مشلہ سے بہت شارع nursery اور آج فرج آنفیں پہتے ہوگے گا مجھے بھی معلوم ہوں کہ آپ نے کتنی برکت پائی ہے آج خدا مہم خدا نے مجھے اور آپ کو خیروں پر خواہتی ہم کھڑے ہو جائیں جلدی سے دعا دیں